تینہ کی فائیو سسٹر ہے ایک رات اس کی سسٹر کی رومے سے بہت جوکی آواز آتی ہے آواز کی وجہ سے وہ اٹھ جاتی ہے وہ رومے جا کے دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی ایک سسٹر رومے سے باہر جا کے آئی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سے سسٹر ہے یہ تھرڈ والی شسٹر رومے سے باہر جا کے آئی ہے کیونکہ اس نے سوس پہن رکھے ہیں چار دوست کریش نینسی آرہ دیویا جنگل میں گھومنے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ندی کی پاس بہت اچھی جگہ ملتی ہے تو وہ وہاں پہ کچھ دینوں کے لیے روک جاتے ہیں لیکن دو دن بعد دو پر کو آرہ گائب ہو جاتا ہے تو باقی تین فرنڈز کیم کی پاس ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ وہ دو پیر کو کیا کر رہے تھے پہلا کریش بتاتا ہے ہمارے پاس لکڑیاں کم تھی تو میں جنگل میں لکڑی لینے گیا تھا دوسرے دیویاں بولتی ہے میں ندی کی پاس میری تیشت دھو رہی تھی میں نے اس پہ ٹومیٹو کیچپ گیرا دیا تھا اسی لیے نینسی بتاتی ہے میری تبیر ٹھیک نہیں تھی تو میں تھوڑی دیر سو گئی تھی لیکن آول نے آواز کر کے مجھے جگہ دیا ان تینوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو فرنڈز کون جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ یہ نینسی جھوٹ بول رہی ہے آول تو دین میں سوتے ہیں وہ کیسے آواز کر سکتے ہیں اسی نے ہی آرب کو گائب کروایا ہے فرنڈز آپ کے سامنے تین بلیاں ان تین ڈاغ آئے ہیں جس میں یہ ڈاغی یہ تین بلیوں کو پکڑنے میں تین منٹس لگاتے ہیں اگر ہنڈریٹ ڈاغ ہنڈریٹ بلیوں کو پکڑنے جائے تو کتنے منٹس لگائیں گے کیا آپ لوگ سوچ کے بتا سکتے ہو دھیان سے سوچئے اور آپ کا انصر مجھے فٹا فٹ کمنٹ کیجئے یہ تو بہت ہی سیمپل تھا یہاں پہ یہ ایک ڈاغ ایک بلی کو پکڑنے میں تین منٹس لگاتا ہے تو اسی طرح سے ہنڈریٹ ڈاغ ہنڈریٹ بلیوں کو پکڑنے جائیں گے تو ان کو تین منٹس لگیں گے تھانا بہت ہی ایزی کیا آپ لوگ یہ سمجھ پائے تھے مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا ڈیٹیکٹیو انایا راست میں جا رہی تھی تب ہی اس نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ایک دادی ماں کا پرشورہ کے بھاگ رہا تھا ترنڈ ڈیٹیکٹیو انایا اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ آدمی ایک ریسٹورن کے پیچھے کے دروازے سے کچن میں گز جاتا ہے جب ڈیٹیکٹیو انایا کچن میں گئی تو اسے وہاں تین کک دکھائی دیئے کیا آپ بتا سکتی ہو فرنڈز اس میں سے کون چور ہے دھیان سے دیکھیں اور سوچ کے آپ کا آنسر مجھے کمنٹ کیجئے یہ دیسرا والا کوپ چور ہے کیونکہ صرف اس نے ہی گلاو نہیں پہنے ڈیٹیکٹیو انایا اسے پکڑ لیتی ہے ایک ڈیمون کمپنی میں سے ہر پندرہ دن میں ڈیمون کی چوری ہو جاتی تھی کمپنی کے سیوں نے پولیس کو کمپلین کی تو پولیس کو ایک کمپنی کی ایمپلوئی پر شک جاتا ہے جو ایمپلوئی ہر پندرہ دن میں پاکستان جاتا تھا لیکن پولیس کے پاس کوئی سبوت نہیں تھا کچھ دینوں بعد جب وہ پاکستان جانے کے لیے ایرپورٹ پہنچا وہاں پہ پولیس وہ ایمپلوئی کی بیک چیک کرتی ہے تو پولیس کو معلوم چل گیا کہ وہ ڈیمون کی چوری کیسے کرتا ہے کیسے پولیس وہ کیسے سمجھی کیا آپ لوگ سوچ کے بتا سکتے ہو فرنڈز دھیان سے سوچیے اور آپ کا آنسر مجھے فٹا فٹ کمنٹ کیجئے وہ ایمپلوئی سیو کرنے کے لیے الیکٹرک پریمر کا استعمال کرتا ہے تو اسے سیوینگ کریم کی کیا ضرورت ہے مطلب کی وہ ڈیمون سیوینگ کریم میں رکھ کے پاکستان لے جاتا تھا یہ دیکھ کے پولیس سمجھ گئے کیا آپ لوگ سمجھ پائے تھے مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا فرنڈز آپ کے سامنے تین لوگ جس میں سے ایک ویمپائر ہے ان تینوں کو دھیان سے دیکھئے اور سوچ کے مجھے بتائیے ان میں سے ویمپائر کون ہے آپ کا آنسر مجھے کمنٹ کیجئے تو چلیے فرنڈز اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دوسری والی لیڈی ویمپائر ہے کیونکہ اس کے باؤل میں دیکھئے ایک انسان کی آئیز ہے یہ دیکھے تو مجھے لگتا ہے یہ ویمپائر ہے تو چلیے دوستو آج آپ لوگوں کا میمری ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ لوگوں سے ملائے جائے گا جس کے فیز اینڈ نام آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں تو لیڈس سٹارٹ یہ ہے سو میت یہ ہی کریٹیگا یہ ہے ببلو پہلوان یہ ہے جیوہ یہ ہے سبرمانیم یہ ہے سولیکھا یہ ہے سورب یہ ہے انایا اب آپ کے سامنے ان کے فیز اینڈ ان کے نام کے آپشن آئیں گے جو آپ لوگوں کو صحیح فیز اینڈ نام پہچان نا ہے موسیقی موسیقی اس میں آپ ٹوٹٹل کتنے صحیح فیس اینڈ نام پہچان پائیں مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا اگر سارے صحیح ہے تو آپ کی میمری پاور بہت ہی اچھی ہے اسی بات پہ ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور سے بنتا ہے